اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن چکن سٹیم روز جو کہ آلموسٹ ہر گھر میں بنایا جاتا ہے تو آج میں بہت ہی آسان ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ کوئی بھی آسانی سے گھر پہ فالو کر سکتا ہے بنا کے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ میری کافی پرانی ویڈیو ہے جو کہ وائرل رہی آج بنا میوزکیں شورٹ کر کے پھر سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ بھی اسے بنا کے انجوئے کر سکے تو آج لا جواب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاو دہیں ڈھائی کھانے کا چمچ لہسن کی پیسٹ دو کھانے کا چمچ ادھرک کی پیسٹ تازہ لیمو کا رس دو سڑھائی کھانے کا چمچ سرکہ دو کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر دو کھانے کا چمچ زیرہ پاوڈر دو کھانے کا چمچ گھرکہ بناوا خوشپودار گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ چیلی فلیکس ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ نمک اپنے ذائقے کے مطابق آپ ایٹ کریں گے خلدی پاوڈر آدھی چائے کا چمچ شاٹ مسالہ آدھی چائے کا چمچ پیلا زردے کا رنگ ایک چھتائی چائے کا چمچ زتون کا تیل ایک کھانے کا چمچ اچھے تھے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں چکن جو کہ میں ڈھائی کلو چکن کی ریسپی دے رہی ہوں یہ لگن تھائے کے پیسز ہیں آپ نے اس میں ڈیپ کٹس لگا لینے اور بہت اچھی طرح سے پہلے کٹ کے اندر آپ میرینیڈ اس کے اندر فل کریں گے اور پھر مسالہ ہاتھ سے اچھے تھے رب کر لیں گے ڈھائی کلو چکن کی ریسپی ہے یہ ٹھیک ہے لگن تھائے اب اسے کور کریں اور فریج میں رکھنے کم سے کم چار گھنٹے یا اوور نائٹ رکھ دیں گے تو زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا ٹھیک ہے فریج میں سے نکال کے فوراں سے کک نہیں کرنا آپ اس کو پڑا رہنے دے روم ٹیمپریچر پہ آنے دے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا ہمارے گھر پہ یہ چکن بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بنایا بھی جاتا ہے اس لئے میں اس کو زیادہ بنا کے فریز کر لیتی ہوں زیپ لوگ بیک میں ڈال کے آپ اسے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے یہاں پہ ایک فری پین جس میں کوئی کوکنگ آئل کچھ بھی نہیں ڈالنا تھوڑا سا گرم کر کے جتنے بھی چکن کے پیسز آ جائیں گے اتنے ہی آپ نے اسکندہ سیٹ کر دینے ہیں کور کر کے میڈیم لو ہیٹ پہ 20 سے 25 منٹ کے لئے کوک کر لیں کوکنگ ٹائم چکن کے پیسز کے سائز پہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے تو آپ ٹائم اپنے حساب سے ڈجسٹ کیجئے گا 20 منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر دیا پھر سے کور کر کے 20-25 منٹ کے لئے یا اتنی در کے لئے کوک کر لوں گی کہ چکن اچھے سے گل جائے تو یہ ٹائمنگ آپ نے خود اپنے حساب سے دیکھنی ہے یہاں پہ چکن میرے حساب کے مطابق گل گئی ہے تو میں اس کو ہیٹ تھوڑی زیادہ کر کے اتنا پکا لوں گی کہ اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے جب پانی ڈرائے ہو جائے گا تو یہ سرف کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے جو چکن ہم نے فریزر میں سٹور کیا ہے آپ اس کو فریزر سے نکال کے فوراں سے کک نہیں کریں گے اثروائز وہ بہت زیادہ پانی چھوڑے گا ٹھیک ہے تو آپ پہلے اس کو روم ٹمپریچر پہ آنے کا ویٹ کریں گے جب وہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو پھر آپ نے سیم اسی طرح سے ہی کک کر لینا جیسے ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے بہت ہی مزے دار ٹینڈر ذائکے دار اور جھٹ پٹ سے یہ چکن تیار ہو جاتا ہے رمضان افطار کے لئے یا پھر عید کی دعوتوں کے لئے یہ بیسٹ ریسپی ہے ویکنڈز پہ بھی آپ اسے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میری والر رہی تھی اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اسے ٹرائے بھی کیا ہوا ہے آپ لوگ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈ بیک بھی شیئر کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی چکن اگر آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ سوفٹ کرنا ہے گلانا ہے تو تھوڑا زیادہ ٹائم کے لئے کک کر لیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گا ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے شیئر کر دینا ہے اپنے فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا and always remember guys homemade is the best مریم کو دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیہ بانتے رہیں اللہ حافظ